پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیسز دوزار چودہ کے اندر درج کی گئے تھے ان کی سماعت ہے سبو ڈسٹر کورٹ کے اندر یہ دشتگردی کی دفعات لگائی گی تھی جس میں میں نے ان دشتگردی کی دفعات کو حضف کرنے کے لیے درخواست دی تھی یہ عدالت نے ان دفعات کو حضف کر دیا تھا کہ یہاں پر یہ دشتگردی دفعات لگتی نہیں ہے اور عام کورٹ میں بجوایا تھا تو اب سبو بریت کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہے تو اس میں میں خان صاحب کی طرف سے ان دونوں مقدمات کے اندر دلائل دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ یہ ان مقدمات میں خان صاحب بری ہوں گے کیونکہ کوئی ایوڈنس نہیں ہے خان صاحب کے خلاف ڈریکٹ ہے انڈریکٹ کسی کی ایما کے اوپر اور یہ وہ اس طرح کے رول بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ازادی مارچ خان صاحب کے اوپر مختلف مقدمات بنائے گئے تھے ایک دن میں انیس کے قریب مقدمات بنائے گئے تھے اسلامباد کے اندر تو وہ بھی ڈسٹرک کورٹ کے اندر ان مقدمات کی بھی سماعت ہے وہاں بھی بریت کے دلائل دیے جائیں گے کہ خان صاحب کو بری کیا جائے مختلف مقدمات اس بنیاد کے اوپر خان صاحب کے ہم نے بری کروائے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایوڈنس نہیں ہے تو لہٰذا وہ بھی صبح سماعت کے لیے فکس ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے جو بارہ مقدمات لاہور میں انٹی ٹیرزم کورٹ کے اندر ان کی سماعت ہے اس میں خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا ویسے اگر خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا ہو کہ ان کی زمانتیں ڈیسائیڈ کی جائیں تو نہیں کیا جاتا عدالت بار بار حکم دیتی رہتی ہے خان صاحب کو پیش کریں یہاں پر لائیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں تو کھا جاتا کہ نیٹ نہیں ہے لیکن ریمانٹ دینا تھا تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر دے دیا گیا تو یہ کاروائییں تو جاری ہیں اور صبح وہ مزید کہیں گے کہ مزید ہمیں ریمانٹ دیا جائے اور ہم ریمانٹ کو کنٹس کریں گے وہاں پر ہمارے جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ایم پی ایز وغیرہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کھا گیا کہ وہ میکسیمہ وہاں پر خان صاحب کے ذریعے جاتی کے لیے پہنچیں انشاءاللہ پہنچیں گے اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشنز دائے کی گئی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جس میں یہ استعداء کی گئی تھی کہ جو خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری ڈلوائی گئی ہے یہ گرفتاری جو ہے غیر قانونی ہے کیونکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے توشہ خانہ کیس کے اندر زمانتیں دائر کی ہوئی تھی جان بوجھ کر بلز نہیں دی گئی جان بوجھ کر نوٹسز کیے گئے تھے اور جان بوجھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آمر فاروق صاحب نے پانچ دفعہ کیس لگانے کے بعد کبھی لسٹ کینسل ہو رہی ہے بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی بہانہ تو وہ جان بوجھ کر گرفتاری ڈلوائی گئی تھی گرفتاری کے حوالے سے جو گرفتاری ڈالی گئی تھی اس کو ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ فل فور دونوں کو رہا کیا جائے تو وہ درخواست بھی دونوں کی طرف سے درخواستیں دی گئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ روحفظن صاحب ان کو ڈسٹر کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا دو دن کا ریمانڈ جو ہے وہ لیا گیا تھا روحفظن کے ساتھ دیگر لوگ بھی دو دن کے لیے پولیس کے جو ہے وہ حوالے کیے گئے تھے ان کی کسٹڈی میں دیئے گئے تھے جھوٹا مقدمہ اٹھا کے جس طرح وہ لے کر گئے ان کے پاس کوئی ناورنٹ تھے نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایوڈنس تھی بعد میں مقدمہ درج کر کے اور کہا کہ یہاں پر سیل ہے اور بڑا کام کرتا ہے اور بڑی پوچسیں لگاتا ہے پاک فوج کے خلاف لگاتا ہے ملک کے خلاف ہیں یہ ہے وہ ہے تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے تاکہ political victimization جو ہے وہ جاری رکھے آواز بند کی جائے کوئی بولے نہیں تو فیلال صبح کی حد تک جو kisses ہیں ان کی تفصیلات یہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ کرم کرے گا صبح پھر میں مزید update دوں گا